کہ آپ اکثر فرماتے ہیں کہ مدلس کی آنوالی روایت سما کی تصریح کے بغیر پکی ضعف ہوتی ہے جبکہ صحی بخاری اور صحی مسلم میں آنوالی ڈیروں روایات ہیں جس میں عامشو اور صفیان سوری وغیرہ سما کی تصریح کے بغیر روایت گری جا رہے ہیں جی تو یہ آجی مدلس ہیں ٹھیک ہے پہلی بات ہے ہم نہیں فرماتے کہ مدلس کی آنوالی روایت ضعف ہوتی ہے یہ ہم نے نہیں فرمایا ہوا یہ امام مسلم نے اصول محدثین لکھے ہیں صحیح مسلم کے مقدمے میں کہ مدلس کی آن والی روایت سماہ کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جائے گی جب تک وہ سماہ کی تصریح نہ کریں ہاں نہیں میں بتاتا امام مسلم نے نہیں نہیں کیوں نہیں ہے شیخ زبیلی زی صاحب نے تدلیس کی اوپر پورا مضمون لکھا ہے کم مسکم دو درجہ محدثین سے یہ اصول ثابت کی ہے اور یہ اصول تو بعض رجوی صاحب مانتے ہیں بریلویوں کے انہوں نے جو کتاب لکھی ہے واللہ آپ زندہ ہیں حیات النبی کے اوپر حیات الانبیاء فی قبوریم امام بھیکی کی کتاب کی شرح لکھی ساڑھے چارزو صفحوں پہ اس پہ انہوں نے پتہ کیا کہا ہے دیوبندی کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سنن البعیحقی میں یہ روایت موجود ہے کہ جو شخص میری قبر پہ سلام پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں جو دور سے پڑھتا ہے وہ میرے تک پوچھایا جاتا ہے جو بندی یہ روایت پیش کرتے ہیں حالانکہ اس روایت کو امام بھیکی نے خود کہا ہے کہ ضعیف ہے اچھا عباس ریزوی صاحب کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے اس لیے کہ اس میں عامش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے عباس ریزوی صاحب نے اس روایت کو ضعیف کہا دیا کہ نبی علیہ السلام قبر مبارک پہ خود سنتے ہیں وہ کہتے ہیں ماری مجبوری ہے اس کو ضعیف کہنا کیونکہ ہم تو کہتے ہیں یہاں سے بھی سنتے ہیں اگر یہ عمال نے کے قبر پہ سنتے ہیں اور یہاں سے پوچھایا جاتا ہے تو ہمارے فرقے کا نقصان ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ عامش کی تدلیس ہے اور وہ کہتے ہیں پیٹ مہدسین کا رول ہے کہ مدلس کیان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے تو عامش کی تدلیس کے ساتھ ضعیف ہونے کو تو عباس ریزوی صاحب بھی مانتے ہیں بریلیویوں کے موقع بریلیویوں کے زبیر علی زیعی صاحب سمجھ لے آپ وہ بھی مانتے ہیں تو یہ تو سارے مانتے ہیں امام مسلم کا موقع نہیں سب کا ہے اور آپ اس کی مثال دیکھیں نا سن نبی دعوت میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے پوری حدیثی سے رہنا وہ کوفہ نامی شہر کے ساتھ ہیرہ نامی کوئی ایک جگہ تھی وہاں سے ایک سیابی ہو کے آیا اس نے دیکھا اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں اس نے آکے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا آپ فرمایا سار اٹھا یہ کیا کر رہا ہے میں تو سجدہ کر رہوں کیونکہ میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو آپ تو اللہ کے نبی ہیں جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے میری قبر پر بھی سجدہ کرو گے اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ تو فرمایا بجی کو سجدہ کر رہے ہو اگر میں سجدہ جائز سمجھتا اور بیویوں سے کہتا کہ اپنے خوابدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالی نے دیا یہ حدیث ابود اور ابن ماجہ میں شریک القادی کی تدلیس کے ساتھ ہے ان سے روایت کر رہے ہیں لیکن یہی روایت سنو قبرہ البعی حکی میں آئی ہے نا جب تو شریک القادی نے اپنی سما کی تصریح کر دیا اور اس نے کہا ہے کہ مجھ سے حدیث اخبرنا حدثنا کے الفاظ کے ساتھ ہے کہ مجھ سے میرے استاد نے حدیث بیان کی اس نے ان کے لفظ نہیں اس کی بنیاد پر ہم نے سما کی تصریح مل گئی اب اب ادود اور ابن ماجہ کو صحیح کہتے ہیں ویسے ہی عدیث ضعیف تھی اس سما کی تصریح ملنے سے یہ صحیح ہوگی تو امام مسلم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ مدلس کی آنوالی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہے تو اس کا مطلب ہے امام مسلم کو یہ مسئلہ پتا ہے یہ مسئلہ امام بہاری کو بھی پتا ہے بخاری مسلم میں جو سما کی تصریح کے بغیر آنوالی روایتیں ہیں نا آمش کی سفیان سوری کی سفیان بن اعینہ کی شریک القاضی کی زہری کی وہ صحیح ہیں اس لیے کہ وہ سما کی تصریح کے ساتھ ہیں اگرچہ وہ آن کے ساتھ ہیں جیسے میں آنوالی روایت ابو دعوت سے یہ بیان کروں کہ اگر میں سجدہ جائے سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ خامدوں کو کریں اور میں کہوں یہ ابو دعوت میں سیدیس موجود ہے تو آن بندے کے لیے کافی ہے لیکن خاص آدمی تو کہے گا کہ جی اس میں تو آن ہے تو خاص آدمی کو بتاؤں گا یار یہ آن کی جو سما کی تصریح ہے وہ سن کو برحال بہیکی میں ہے اس لیے میں نے صحیح کہا اگر کہا اچھا اچھا پھر تو صحیح ہے یہ اے میری بات مقبل ہونا ہے اگر کہا آم مجھے بات سمجھ آگئی کیوں سمجھ آگئی اس کو اس لیے کہ اس کو پتا چل گیا کہ یہ پیشہ آم آدمی کو یہ ٹیکنیکل ریزن بتانے کی ضرورت نہیں ہے امام مسلم نے یہ تمام چیزیں سما کی تصریح کی کنفرمیشن کے بعد مسلم اور بخاری میں نکل کی ہیں آفظ ابن کسیر ہوں ابن عجر اسکلانی ہوں بڑے بڑے آئمہ مہدسیر ان کا یہ موقف ہے کہ بخاری مسلم کی ساری آنوالی روایات صحیح ہیں سما کی تصریح پر محمول مانی جائیں گی ان اماموں پر اعتماد کرتے ہوئے کیونکہ وہ امام یہ سمجھتے تھے وہ تحقیق کر کے ہی نکل کرتے تھے اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کیوں اعتماد کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ تحقیق کریں عرب کے ایک سکوالر نے پوری کتاب لکھ دی ہے بخاری و مسلم کی جتنی آنوالی روایتیں تھیں نا اس کی سما کی تصریح پر اس نے بقیدہ ایک لاتا سے کتاب لکھ کے کسی کی تصریح ابن ماجہ سے نکال لی ہے کسی کی تصریح ابن ماجہ سے نکال لی ہے اور یہ کام کچھ تو میں نے بھی کیا ہے مثلا یہ جو عدیث ہے سنی ابن ماجہ میں جو ہم نے بلو اور گرین کارڈ کے شروع میں لکھی ہے سنن ابن ماجہ میں 3792 میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کی وجہ سے ہل رہے ہوتے ہیں یہ پوری سنت سنن ابن ماجہ میں ہے حدیثِ قدسی اس سے میرا یہ موقع ہے کہ زبان سے ذکر دل سے افضل ہے کیونکہ اس میں آپ کی زبان بھی ہلتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب کوئی شخص مجھے زبان سے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ہونٹ ہلنے کی وجہ سے میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں یہ فضیلت دل کے ذکر کے لیے نہیں ہے یہ عدیث امام بخاری بھی لے کے آئے ہیں کتاب اس ذکر چیپٹر میں باب کی ہیڈنگ میں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب اس کے ہونٹ میرے ذکر کی وجہ سے ہل رہے ہوتے ہیں لیکن امام بخاری نے اس کی سنت بھی نہیں لکھی لیکن سنت ابن ماجہ میں موجود ہے اب جب میں نے اپنا لیکچر دیا تھا مسئلہ 82 اس میں میں نے مقیدہ عدیث بیان کی تھی اور میں نے بخاری کا نمبر بتایا تھا چیپٹر کی ہیڈنگ بتائی تھی اور ساتھ میں نے کہا تھا بخاری میں ہے لیکن بخاری میں سنت کوئی نہیں ہے سنت ابن ماجہ میں تو میں نے بھی تلاش کر لی تو یہ لوگوں نے تلاش کی ہیں الموتہ امام مالک کا جو ابی ابن قاسم والا ابن قاسم والا عبد الرحمان ابن قاسم والا نسکہ الموتہ کا جو ہے شیخ زبیلی زی صاحب نے تحکیم کے ساتھ کیا اس میں جتنی آنوالی روایتیں آتی ہیں نا زوری کی الموتہ کے اندر تو شیخ زبیل صاحب جب اس کی پر تحکیم لگاتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ اس میں زوری مدلس ہے لیکن زوری نے سماگی تصریح بخاری میں کی ہوئی ہے زوری نے سماگی تصریح ابن ماجہ میں کی ہوئی ہے حالانکہ الموتہ امام مالک امام مالک نے خود آنوالی روایتیں لی ہوئی ہیں اس لیے کہ امام مالک کو پتا تھا کہ آنوالی روایت سماگی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے وہ پہلے خود تحقیق کر لیتے تھے کہ ہاں اس کی سماگی تصریح اور جگہوں پر موجود ہے ان کو جو اپنی سند پسند ہوتی تھی نا وہ اصل میں سند کو آلی کرنا چاہتے تھے اب آپ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں جو سماگی تصریح والی ہے وہ کیوں نہیں سند لکھتے ہیں اس میں بندے زیادہ آ جائے سارا انجینئر صاحب ہے نا ہاں ہر چیز تھی انجینئرنگ کرنا ہے اسی وقت ہے کہ میرے مقابلے کوئی مولوی لانچ کرنا جائے نہ انہوں پہلے انجینئرنگ کراؤ مولوی نہیں جائے مقابلہ کارشکتا کیونکہ انجینئر تو ہر چیز کی انجینئرنگ رویرس انجینئرنگ کرتا ہے اس کو ہم رویرس انجینئرنگ کرتے ہیں نٹی گٹی اس کو پکڑنا وہ اس لیے نہیں کرتے تھے وہ اپنی سند کو آلی کرتے تھے اس میں ہو سکتا ہے آپ کو تین چار راوی اور ایڈ کرنے پڑ جائے تو امام مالی کی خواہش ہوتی تھی میرے اور نبی اسلام کے درمیان کم سے کم حدیثیں میں واسطے ہو اس کے لیے پھر وہ آنوالی روایتیں بھی لے لیتے تھے ان کو سلاسل کی حدیثیں کہا جاتا ہے جو تین واسطوں سے نبی اسلام تک جاتی ہیں بخاری کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ انہوں نے سلاسل کی حدیثیں لیئے بخاری کو جو مسلم پہ ترجی دی جاتی ہے وہ کہتے ہیں سلاسل کی حدیثیں بخاری میں مسلم سے زیادہ کہ کم واسطے ہیں وہ واسطے کم کرنے کے لیے سماگی تصریح کے لیے باز کاتیا پھر راوی اس لیول کا نہیں گیا اور جو انہوں نے میار سیٹ کی ہے نا اس میار پہ نہیں اترتی وہ روایت ہے بخاری میں کئی حدیثیں ایسی ہیں جو ترمزی میں موجود ہیں جو بخاری میں نہیں ہے اور امام ترمزی لکھتے ہیں میں نے اس حدیث کا جب اپنے استاد امام بخاری سے پوچھا تو بخاری نے کہا یہ حدیث بالکل صحیح ہے لیکن بخاری میں انہیں وہ لکھی نہیں ہوئی ہے ترمزی میں ہے وہ دیث جو خواب میں نبیل اسلام نے اللہ کو دیکھا تھا مشکات میں سیون فور ایٹ نمبر ہے اب امام بخاری دیث کو صحیح بھی کہہ رہے ہیں اور بخاری میں لکھ نہیں رہے ہیں اس لیے کہ جو اصول انہوں نے تیہ کیا نا اس عالی درجے کی اس صحت میں نہیں تھی صحت تھی عالی درجے کی نہیں تھی جسا ہم کہتے ہیں بخاری مسلم کا عالی درجہ جو ہے وہ ترمزی بدعوت کا نہیں ہے چاہے صحیح بھی ہو ٹھیک ہو گئی انجیننگ کر دیتی نا ان لاندہ جواب دیو اگلے سوال باز کرنگے آجی نماز اثر کے وقفے کے بعد شاہ جی اللہ کا نام لے کے بارکی سوالات کو بھی عالی بھائی یہ کیونکہ مدلس والا مسئلہ کا آپ نے معاشرہ بڑا اچھا علمی جواب دیا کمپریانسیف کے سمکہ تو میں چار ہوں کہ اس کو بالکل کنکلوڈ کر دیں کیونکہ یہ سوال بار بار ہو رہا تھا نا اس کو ہم کور نہیں کر پائے تو فائنل دو چیزیں سر پوچھ لوں ایک تو آپ نے فرمایا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ یا امام مسلم کوئی بھی ہو وہ جب آن والی روایت دیتے تھے تو وہ کسی اور سند میں موجود ہوتی تھے سما موجود ہوگا لیکن آپ جو حوالہ جن کتب کا دی رہے ہیں وہ اس کے بعد کی ہیں نہیں کتب بعد کی ہیں نا میرے پاس جو اویلیبل ہیں میں وہ بتا رہا ہوں نا اصناد تو اگزسٹ کرتی ہوتی ہیں اصناد تو پہلے کی اگزسٹ کرتی ہیں ان کتب کے اندر جو اصناد آئی ہیں وہ اصناد تو امام مخاری سے پہلے کی ہیں اچھا دوسرا یہ ہے کہ یہ تو طبقات والا سسلہ بتایا جاتا ہے طبقات المدلسین اس میں جمہور کا موقف جو ہے وہ امام مسلم کے والا ہے یا دوسروں والا ہے دیکھیں جی اس میں میں نے بتایا آپ کو کہ جو طبقات والی تو ڈوین کی ہے ابن عجرس کنانی نے آگیا ابن عجرس کنانی تو فوت ہوئے آٹھ سو باونی جریبے پہلے تو طبقات کی تقسیم اس طریقے سے پائی نہیں جاتی تھی جمہور کا موقف کیا یہی موقف ہے کہ مدلس کی آنوالی روایت سماگی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے اور ہم نے پریٹیکلی ثابت کی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جو ہے وہ چند بڑے مدلسین ہیں ان سے آپ صرف نظر کر دیں تو خیر ہو جائے گی پھر ہم نے گستخانہ جو حدیثیں ہیں جن میں گستخانہ الفاظ ہیں وہ ہم نے جب حدیثیں بتائی ہیں ان حدیثوں کی اسناد جو ہیں وہ تو سماگی تصریح والے ایشو میں ہی ضعیف ہوتی ہیں ادروائیس تو وہ روایتیں صحیح ہیں مسئلہ 36 ہے میرا ضعیف الاسناد اور من گھڑت احدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے گستخانہ اقائد والی پانچ روایتیں بتائی ہیں ان پانچ روایتوں کو آپ ضعیف ثابت کرتے ہی اس منعات کے اوپر ہیں کہ سماگی تصریح نہیں ہے مثلا جو مسند احمد میں حدیث موجود ہے مشکات میں 4902 ہے کہ جو شخص اپنے جہلی نصب پر فخر کرے اسے کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے موہ میں رکھ لے اور یہ بات کنائے سے نہ کرو بلکہ ڈریکٹ کرو اب یہ بات نبیل اسلام کے مزاج میں بیٹھتی ہے اگر آپ سند بے جائیں تو بالکل ٹھیک ہے جو تدلیس کو نہیں مانتے اس میں حسن بسری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں آمش اور صفیان سوری تو شاہی کوئی نہیں ہے اسر بسری تو ستر صحابہ کا شاگرد ہے اسر بسری وہ تابعی ہے جس سے صحابہ نے دی سے روایت کی ہیں سینئر تابعی ہے چوبیس ہجری میں پیدا ہوئے ایک سو دس ہجری میں فوت ہوئے ہیں اسر بسری وہ تابعی ہیں جن سے بعض صحابہ نے بھی دی سے روایت کی ہیں لیکن نہیں بھئی اس کو امام البانی نے صحیح کہا ہے البانی نے صحیح کہا ہے نا تو ہم نہیں ہیں البانی کے ساتھ البانی کے صحیح کہنے سے ہم کیا ہم اس کے ساتھ ہیں البانی صاحب وہ جو روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تین مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد میں اتقاف نہیں ہے اتقاف ایک تو ہے سفر والا وہ تو بہاری مسلم میں ہے بیت اللہ مسجد نبوی اور بیت المقدس اس میں صوفیان بن عیانہ مدلیس آن سے روایت کر رہے ہیں اور دنیا کے ہر مسجد میں اتقاف ہو سکتا ہے امت کے اجمانے سے ٹرانسفر کیا ہے اجمان نے آپ کی روایت اٹھا کے پرے پھینک دیئے اور ہم نے کہا وہ روایت بھی ضعیف ہے کیونکہ صوفیان بن عیانہ مدلیس ہیں امت کے اجمان کی مثالیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ جو جالی روایتیں ہیں نا امت کو اجمان نے بھی قبول نہیں کیا اور ہماری نظر میں بھی وہ سندن ضعیف نکلی ہیں اور دوسرا اس پر یہ بات بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے اور بھی ایسے کہ یہ مثالیں تھی لیکن اب یہ آپ نے فرما دی تو میں ذکر کر دوں وہ کہتے ہیں کہ یہ جب آپ فرماتے ہیں کہ یہ روایات جو ہیں رسول پاکس کے مزاج میں فٹ نہیں بیٹھتی ہیں اور یہ مدلس کو ضعیف کر کے اس سے جان چھوٹ سکتی ہے ورنہ تو کوئی مسئلہ نہیں بنتا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ دیکھیں کہ اس میں تو پھر امام بخاری پر کیوں نہیں اتراز ہوگا کہ جب انہوں نے حکم لگائے بغیر یہ روایت نکل کر دی ہے اس لیے اس کا بھی جواب میں آل اڈی دے چکا ہوں مہدسین نے ضعیف حدیثیں اپنی کتابوں میں کیوں نکل کی ہیں آپ یوٹیوب پہ کلپ لکھیں جا کے ایک طرف ڈاکٹر تیل قادری صاحب کی تصویر کھولے گی ایک طرف میری تصویر کھولے گی اور ایک کلپ ہے کہ ضعیف حدیثیں کیوں کتابوں میں درد کی مہدسین یہ انڈرسٹوڈ سمجھتے تھے کہ جب ہم سند لکھ دیں گے تو اب ہم نے اپنا حق ادا کر دیا مثلا اب آپ کسی نیجی ٹی وی چینل کو دیکھیں اب وہ کرٹیکل خبر دیتے ہیں نا تو وہ بندے کا نام پینچن کر دیتے ہیں اس کی ویڈیو کلپ بھی چلا دیں گے کل کو اگر سپریم کورٹ یا پیمرہ پوچھتی ہے جناب آپ نے یہ خبر کہاں سے چلائی تو وہ کہے گا یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے یہ تو فلان کی بات ہم نے وہاں تک پوچھائی ہے ہم صرف بات پوچھانے کون کر رہے ہیں بات کے صحیح ہے غلط کو نہیں اس کو وہ ان نہیں کرتا کوئی بھی چینل اور اکثر پروگراموں کے شروع میں وہ چلاتے ہیں کہ اس پروگرام میں جو آ رہا ہیں گی یہ اینکر کی اور مہمان کی ذاتی آ رہا ہیں ادارے کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے محدثین کا بھی یہ موقف تھا کہ جب وہ روایتیں ایک جگہ جمع کر دیتے تھے صحیح ضعیف خود اور ساتھ اسناد لکھ دیتے تھے کہ ان سندوں کے ساتھ ہم نے کی ہیں اب وہ اسناد میں اگر خود ان روایتوں میں آنے والے راویوں کو وہ ضعیف کہتے ہیں دوسری کتابوں کے اندر تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو ضعیف سمجھ رہے ہیں مثال کے طور پہ جب ہم چھوٹے تھے آپ تو لاغ بغیرہ تو آپ کیلکولیٹر میں کرتے ہیں ہم نے کتابوں سے بھی لاغریتم والے کوسٹنز حال کیے ہوئے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایک دوسری کتاب کھولنی پڑتی تھی اسماع و رجال کی کتابیں الگ سے انہی محدثین نے لکھی ہیں امام بہاری نے تاریخ کبیر لکھی ہے اس کے اندر وہ راویوں کے اوپر اگر جرہ کرتے ہیں اور اسی راوی سے وہ العدب المفرد میں یہ والی روایت لے آتے ہیں اس میں تراصل کاٹ کے موہ میں رکھنے والی یہ امام بہاری نے ملی لی ہے تو جب امام بہاری خود مدلس کیان والی روایت کو ضعیف سمجھتے ہیں حسن بسری کو مدلس سمجھتے ہیں وہ روایت لکھیں گے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اس روایت کو ضعیف سمجھ رہے ہیں اب یہ کہنا کہ کیوں لکھی نہیں لکھنی چاہیئے تھی تو یہ موقف اپنی جگہ ایک وزن رکھتا ہے اگر آج کے زمانے کی گمرائیاں دیکھ لیتے ہیں امام بہاری تو وہ شاید نہ لکھتے پرستہ لیکن آپ نے دیکھیں انہوں نے العدب المفرد کے بارے میں کبھی دعوی بھی نہیں کیا کہ میں ساری صحیح روایتیں لکھ رہا ہوں بہاری کے بارے میں دعوی کیا ہے انہوں نے اور ان کے دعوی پرکھا بھی کیا ہے میں اسی لیے میں شیخ زبیلی زعی صاحب سے اسی بات پر بیعث کرتا تھا میں کہتا تھا کہ امام مسلم was most intelligent محدث in that era امام مسلم زیادہ زعین کوئی آدمی نہیں تھا ان کے زمانے میں کیونکہ انہوں نے مسلم شریف کا جو مقدمہ لکھے بتایا نا کہ بھی زعیف روایتیں بغیر زعف کے بتائے کتابوں میں لکھنا جہالت ہے یہ انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کیوں لہنا ذرکار لیا اچھا بعض لوگ کہتے ہیں امام بحاری کو امام بحاری کو نہیں رگڑا کیونکہ امام بحاری نے زلادہ سے لکھ دی گیا نا کہ یہ زعیف ہیں راوی یہ اور لوگ کے برد انہوں نے بات کی تھی نہیں لیکن مسلم میں کوئی تو زعیف روایتیں ہیں نا مسلم شریف صحیح مسلم میں کوئی زعیف روایتیں ہیں